موسیقی کلاسیفیکیشن آف ریسرچ میں ہم نے کوالیٹیٹیو اپروچ کے اندر جو سب سے آخری کس میں ہم نے لکھا وہ گراؤنڈیڈ تھیری ریسرچ ہے اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا استعمال کیا کیا جاتا ہے گراؤنڈیڈ تھیری کے بارے میں دو طرح کی آپ کو رائے لٹریچر میں ملتی ہے لوگ اس کو ایز اے ریسرچ کی ٹائپ بھی لیتے ہیں اور ریسرچ کے میتھرڈ کے طور پر بھی اس کا نام آتا ہے سو آپ لٹریچر پڑھیں تو آپ کو یہ دونوں طریقے سے ملے گا یہاں ہم اس کو ایز اے ریسرچ ٹائپ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ٹائپ بائی میتھرڈ کے طور پر اچھا اس کا بنیادی طریقہ جو ہے اس کے نام کے اندر موجود ہے جی گراؤنڈڈ تھیری ریسرچ جو ہم نے نالج کے سورسز میں ایک طریقہ انڈکٹیف کا پڑھا تھا ایز اے سورس آف نالج انڈکشن وہ اس کا بنیادی طریقہ ہے جی اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ لوگ کسی بھی فینامینا کے بارے میں جو کہ ابھی وقوع پذیر ہونا شروع ہوا جس کے بارے میں ابھی ہم نے کوئی تھیوری ڈیولپ نہیں کر رکھی یعنی اس کے ہونے کے کاؤزز کو آپس میں لنک نہیں کر رکھا تو آپ جب بھی کسی ہونے والے فینامینا کے بارے میں تھیوری ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ریسرچ سے کیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ کنفیوشن میں ضرور دور کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے ایک ریسرچ کر لی جائے کسی نئے ہونے والے فینامینا پہ تو اس سے تھیوری ڈیولپ نہیں ہوتی تھیوری بنیادی طور پہ اب ہونے والے فینامینا جو کہ نئے ہیں جن کے اندر ہمیں ان کے ہونے کی کاؤزز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ہم دنیا کے مختلف حصوں میں ریسرچز ایک ہی وقت میں اس کے مختلف پہلوں پہ مختلف کانٹیکس میں بے شمار ریسرچز کر کے بنیادی انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں اس انفرمیشن کو جب بہت عصے تاکہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو پھر اس میں سے فیلوسفرز بیٹھ کے تھیوریسٹ بیٹھ کے اس کی کاؤزیشنز کو ترتیب دیتے ہیں اس سے تھیوریز ایوالو ہوتی ہیں تھیوریز کسی ایک ریسرچ کی آؤٹکم نہیں ہوتی لیکن بنیادی یونٹ بہرحال ایک ریسرچ ہے اور پھر وہ ایک ریسرچ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ اس کو ایز ای ریسرچ میتھرڈ استعمال کرنا چاہیں تو آپ ایسے تمام موضوعات پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن موضوعات کے بارے میں ابھی ہم نے کوئی تھیوریٹیکل گراؤنڈز یا تھیوریز کی ڈیویلپمنٹ تک نہیں پہنچے فینامیناز ہوتے ہیں ہمارے اگر مثال اگر آپ لینا چاہیں تو جیسے سوشل میڈیا ہے اس فیس بوک ہے فیس بوک کے آنے سے لوگوں کے آپس میں تعلقات دوستوں کے آپس میں تعلقات کی ڈسکرپشنز اور اس کی باؤنڈریز میں تبدیلی آگئی یا اس فینامینا کے آنے سے فیس بوک کے آنے سے یا ویٹس ایپ کے آنے سے جو نارمز ہیں دوستی کے نارمز ہیں تعلقات کے وہ فرق ہو گئے ہیں اب اس کے بارے میں لوگ کیسے رییکٹ کرتے ہیں کیسے اس پہ ریسپونڈ کرتے ہیں یہ بات ابھی ہمیں علم نہیں ہے ہم اس کی ان چیزوں کو کہ یوں کیا جائے تو یوں ہو جائے گا یعنی یہ پرمیز ہو تو یہ آؤٹکم آتی ہے اس کی کاؤز یہ بنتی ہے یہ تعلق ابھی ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں بنیادی ڈیٹا چاہیے ایسے موضوعات کے لیے جب آپ ریسرچ کا طریقہ منتخب کریں تو وہ گراؤنڈڈ تھیری شاید بختلف طریقوں میں سے سب سے مناسب طریقہ ہوگا آپ اس طرح کے ٹاپکس کو لیجئے اس کے بارے میں گراؤنڈ لیول سے اس کے یوزر سے جو اس ایکسپیرینس کو کر رہے ہوتے ہیں ان سے ڈیٹا اکٹھا کیجئے اس ڈیٹا کو انڈکٹیولی پھر آپ فارم کرتے ہیں اس میں سے انفرنس ڈوا کرتے ہیں انڈکشن کے ذریعے سے اور پھر مختلف جگہوں پہ کیے جانے والے ریسرچز کے کیومیلیٹیو فائنڈنگز یا انفرنسز کے ساتھ ملا کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں فیلڈ کے وہ اس کو تھیوریز کی شکل میں کنورٹ کر لیتے ہیں مثلا جو میں نے سامنے بھی ایک مثال لکھی ہے سلائیڈ پہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے سکولز بنانا شاید کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن کیمپ سکولز جو ہیں جو کہ ہم نے ریفیوجی کیمپس میں ایک پرٹیکلر انوائرمنٹ کے اندر ایک پرٹیکلر سیچویشن سے گزرنے والے لوگوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں ان کے ڈائنمکس ڈیفرنٹ ہیں وہ ان سکولوں جیسے ڈائنمکس نہیں ہیں جیسے کہ ہم روٹین میں کسی بھی سیٹلڈ ایریا میں سکول بناتے ہیں تو اگر میں یہ سوچنا چاہوں کہ کیمپ سکولز کے اندر جہاں ریفیوجیز رہتے ہیں ان سکولوں کے اندر سٹوڈنٹس کو آنے میں پڑھنے میں کس طرح کی انسرٹینٹی کس طرح کی دکت ہوتی ہے تاکہ میں ان سکولوں کا سٹرکچر ویسا کر سکوں جیسا کہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو ایسا کرنے کے لیے جو آپ ریسرچ کریں گے اور ڈیٹا کرنا کریں گے اس میں موسٹ پرابیبلی یہ جو گراؤنڈڈ اپروچ ہے گراؤنڈڈ تھیری ہے یا یہ میتھرڈ ہے اس طریقے سے آپ اگر اس ریسرچ کو کنڈکٹ کریں تو آپ بہتر انفرینسز تک پہنچ سکتے ہیں موسیقی